السلام علیکم اور بہترین ویڈیو آج میں بنا رہی ہوں بہتی ایزی پیزی سے سینڈوچز تو اس کی ریسیپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بڑے سے بول میں میونیز ڈال لیا ہے تقریباً ایک کپ سہیے جی اس میں میں ڈالوں گی شریڈڈ چکن میرے پاس یہاں لیفٹ آور چکن تکا رکھا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے جوہو شریڈ کر لیا ہے سہیے یہ اس میں چلا گیا ہے تقریباً ایک کپ اور اس میں جائے گی گو بی جس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے تقریباً آدھا کپ ہے یہ یہ چلی گئی ہے اور اس میں جائے گی گاجر اس کو بھی میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے اور اس میں جائے گی شملا مرچ اس کو بھی میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے یہ بھی آدھا کپی ہے چلیے جی اب اس میں ڈالیں گے سوس تو یہاں ہارٹ سوس ہے میرے پاس تقریباً دو ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس میں اور جائے گا اس میں سوئی سوس تقریباً ون ٹیبل سپون یہ چلا گیا کالی مرچ جائے گی اس میں پسی ہوئی تقریباً ہاف ٹی سپون یہ چلی گئی ہے اور چکن پاوڈر ون ٹی سپون یہ بلکل آپشنل ہے اور اس میں جائے گا مسترد پاوڈر ون ٹی سپون اب یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن پاوڈر بلکل آپشنل ہے کیونکہ ہم جب چکن اس میں ڈال چکے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ چکن پاوڈر یوز کریں یا نہ کریں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کو کرتے ہیں ایک طرف یہاں پر میں نے ایک بریٹ کا سلائس لے لیا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے وہ مکسٹر جو ہم نے بنایا ہے بہت ہی کلر فل سے سینڈوچز بنتے ہیں یہ کیونکہ اس میں ہم الگ الگ کلر کی ویجیز ڈالتے ہیں اچھا اگر آپ کو جو بھی ویجیز پسند ہو آپ وہ ڈالیں جیسے کورن وغیرہ مزید جو بھی چیزیں مجھے جو جو ویجیٹیبلز پسند تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں اس میں اچھا اگر یہ مکسٹر بچ جائے تو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں پلاسٹک کے کنٹینر میں ڈال کے اور پھر نیکس ڈے دوبارہ سینڈوچز بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں جلیے جی اب اس کے اوپر واپس سے لگا دیں گے ایک بریٹ کا سلائس اور اس کو کر لیں گے کٹ کافی ایزی سے سینڈوچز ہیں آپ لوگ شام میں بنا کے انجوئے کریں یا پھر بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں یہ دیکھ لیجئے اس کو بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کور اور اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں چلیے جی ایک اور سینڈوچز ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھ لیجئے تو دیکھا آپ لوگوں نے جتنا ایزی ہے یہ سینڈوچز بنانا اتنے ہی یہ ہیلڈی بھی ہیں تو اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کریے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیجئے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ